گواوی روڈ لاہور پر ٹمبر مارکٹ میں جوتے کے کارخانے میں شورٹ سرپک سے آتش زدگی امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی جد و جہد میں مصروف نازم آباد کراچی کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں لگیا آگ تیس گھنٹے بعد بجھا دی گئی لاہور کے علاقے مناوہ میں مالیوں دھماکی میں ملابوس بہشتگردوں کو چھوڑانے کے لیے ساتھیوں کا حملہ مبینہ مقابلے میں بہشتگردوں کے سہولت کار آگوار الحق سمیت دس بہشتگرد مارے گئے ملک میں جنائن پیشہ اور مشتبہ افراد کی پکڑ دھکڑ جاری استماعباد سے چھے ٹیکسلا سے پانچ حافظ آباد سے تیرہ اور پشاور سے اکتنس افراد زیرہ حراسد بہت سیاس لہا برامر کراچی سے پھر لاشیں ملنے لگی نیو کراچی سے پھنڈا لگی لاش برامد دہلی فوٹبال گراؤن سے بھی سربریدہ لاش ملی پہلوان گوٹ میں بھی کار سے تشدد زدہ لاش برامد ملالا یوسف زی کے لیے ایک اور عزاز سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے ام کا صفی نامزد کر دیا ملالا یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی کم عمر ترین شخصیت ہے زہانت خداداد پھر بھی سواد کی یتیم طاہرہ نے محنب بھی خود کی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلاما کیا تو پہلی پوزیشن حاصل کر لی مگر پھر غربہ تارے آگئی سافٹوئر انجینئر بننے کا خواب ادھورا ہے فیبر پختون کا حکومت مدد کو آئے تو طاہرہ کو امید کی کرن نظر آئے ایٹی میں میں آگئی سافٹوئر انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں ایک اچھی کالج میں ایڈمیشن جو میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری گھر کے حالات وہ بہت غراب ہے گھوٹکی میں سات سالہ بچی کا ریب ورسہ کا اعتجاج پھلیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم درفتار کر گیا شام نے کیمیائی حملے میں روس ملاوث ہے یا نہیں امریکہ نے تحقیقات کا اعلان کر دیا دوبارہ حملوں کی دھی دھمکی روس نے امریکہ سے شام میں ایک دوسرے کو نشانہ نہ بنانے کا محایدہ موطل کر دیا شام پر فضائی حملوں کے خلاف نیو یورک اور شکاگو سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ڈرنلڈ ڈرم کے خلاف نارے بازی اور فن موسیقی وراسط میں ملاجوں گایا کمال کر دکھایا دسویں برسی پر پٹیالہ گھرانے کے نام بر سپوت اسید امانت علی خان کی یاد تازہ